دوستو میں فہیم عباس آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید اس پر قابو پایا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ایک ایک ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر شبانہ ناز صاحبہ آئیے ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں والی کو مسلا ہوں ماشاءاللہ اچھا شبانہ جی یہ کیا کوئی نئی وبا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو بخار نزلہ زکام بغیرہ ہوا کرتا ہے یہ وہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو ویدر ہے اسپیشلی مونسون کا مونسون کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ سردی ہے پانی کا مونسون میں بارش ہوتی ہے پانی ہمارے یہاں جمع ہو جاتا ہے پولز کی صورت میں تو مچھر پیدائش مچھرو کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا سردی ہے نمی کا موسم ہوتا ہے تو جو وائرل انفیکشن ہے اس موسم میں بہت تیزی سے مدہ بہت فیوریبل جو ہے یہ ان کے لیے موسم ہوتا ہے وائرس کی گروت کے لیے تو اب کوویٹ تو ہمارے یہاں ہے ہی ہے ابھی ماشاءاللہ سے کافی حد تک کم ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی وائرل انفیکشن تھا اور دوسری پینڈیمک دینگی کیونکہ مچھر کی وبا اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ مچھر موجود ہیں اور ہمارے یہاں پروپر جو ہے وہ کیر نہیں ہے جس کی وجہ سے مچھر بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں وہ جب کاٹتے ہیں تو اس کے وجہ سے بھی دینگی وائرس ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ابھی جو نوٹس کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا ایک اور ویرینٹ جو کہ جس لائک ملیریا اور یہ کوویٹ سوری دینگی جیسا ہی ہے لیکن وہ دینگی نہیں ہے جب اس کا ہم ٹیسٹ کراتے ہیں انیس ون جو پیتر اس کا انٹیجن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹیو آتا ہے لیکن اس کی سائنس سیمٹم ساری جو ہے وہ آپ کی اسی دینگی وائرس جیسی ہیں اس میں وہ لیکن جو ہے اب پیش لوگ جو ہے وہ پریشان ہے لیکن اس میں اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ یہ ہے تو دینگی جیسی علامات لیکن اس میں ہیمریجک فیور نہیں ہوا اب تک کوئی ڈیتھ نہیں ہو اس کی وجہ سے تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں چاہیں وہ دینگی ہو چاہیں وہ اب نیا ویرینٹ ہو ان سب کا جو ریزن ہے وہ وائرس ہے اور مچھر کی وجہ سے ہے تو اس میں یہ ہی ہے کہ ہم نے احتیاط ہی کرنی ہے احتیاط جائیں وہ ڈینگی اب ہم اس پریشانی میں اگر پڑیں گے کہ یہ ڈینگی ہے یہ نیا ویرینٹ ہے اور ہم اس کے حساب سے احتیاط کریں احتیاطیں سب کی ایک ہی ہیں تو اسی طرح سے آپ نے احتیاط کرنی ہے جس طرح سے ہم نے ڈینگی کے لیے اپنے مچھر سے احتیاط کیجئے اچھا اب اگر بخار کی شکایت ہوتی ہے یا کسی بچے کو بخار وغیرہ کی آج کل کے دنوں میں خاص طور پر شکایت ہوتی ہے تو وہ کون کون سی علامات ہم نے دیکھنی ہیں اور کیا فوری طور پر ہم نے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے ذرا اس پہ بھی تھوڑے چھ روشن آتی ہے دیکھیں جو ڈینگی کے لیے ہے اس کا انکوبیشن پیریٹ کہتے ہیں کہ جتنے دنوں میں یہ مچھر ہمارے یہ وائرس ہمارے باڈی میں انٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ اس کی کہہ جاتی ہے دو سے سات دن میکسیمم پندرہ دن شروع میں یہ ہوتا ہے کہ شروع کے دو سے چار دن پانچ دن تو ہائی گریٹ فیور اسی خاص پہچان یہ ہائی گریٹ فیور ہوگا آپ کو باڈی پین ہوگا آپ کے جوڑوں میں درد ہوگا اس کے علاوہ آپ کے سر میں درد ایسا ہوگا جیسے سپلیٹنگ پین آپ کا سر پھٹ رہا ہے اور آنکھوں کے پیچھے والے حصے میں خاص علامت یہ ہے اس کی آنکھے کے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے اس میں بہت شدید درد ہوتا ہے اس کے علاوہ نوزیا یعنی دل کا خراب ہونا الٹی آنا یہ خاص سائنس سیمٹونز ہوتی ہیں اس کی یہ اور دو سے چار دن کے بعد جب بخار ختم ہو جاتا ہے تو لوگ بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اب ہم احتیاط نہیں کریں لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر چار دن کے بعد پائی دن کے بعد جو دوسرا ہیمریجک سٹیج آتا ہے وہ چار سے پائی دن کے بعد آتا ہے ایک دم اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے آپ کو موشن ہے اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے گمز مسوڑوں سے ہے یورین میں آ رہا ہے سٹول میں آ رہا ہے تو یہ ساری جو ہیں علامات اسی کی ہیں آپ کی سکن پہ ریشز پڑ جائیں گے کہ آپ کا ہمریجک فیور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پیٹ میں بہت شدید درد ہوگا آپ کا بلڈ پریشر لو جائے گا باڈی آپ کی جو ہے بلکل ویک فیل کریں گے تو اگر یہ علامات ظاہر ہیں تو یہ پھر میڈیکل ایمیجنسی کہلاتی ہے اس میں نیو کارنیو ٹرائی کمپلیٹ ٹیشو ماسک کچھ کنٹینز بیٹمین